کرونا وائرس سے مطالق اب تک کی جو مستنے احتیاطی تدابیر ہمیں فالو کرنی چاہیے وہ ڈبلو اوچوں کے مطابق آپ کے ہاتھوں کی صفائی ہینڈ واشنگ جس کو کہتے ہیں جس کے باقاعدہ سات مختلف سٹیپس ہے جو کہ واللڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ریکمینڈ کی ہے اور یہ وہ سات سٹیپس فالو کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کی پروپر صفائی کا نہ صرف خیال رکھ سکتے ہیں بلکہ کرونا وائرس کے آگے کے خطرے کو بچا بھی سکتے ہیں میں آپ سب کے سامنے وہ سات سٹیپس بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں پر سابون لگائیں اور اپنے ہاتھوں کا سیدھا ہولا حصہ جس کو پارم ٹو پارم ربنگ کہتے ہیں پہلا سٹیپ یہ فالو کریں آپ کو پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آپ کے ہاتھ کے اوپر والے حصے پر اس طرح سے رکھ کیجئے پھر اس طرح سے پھر آپ کے اونگلیوں کے درمیان کا حصہ اس کے بعد آپ کے اونگلیوں کے درمیان میں یہ والی جگہ ہے اس کی صفائی بہت لازمی ہے تب یہ والا اسٹیپ میں جائے تو آپ کے ناخنوں کی صفائی بھی اسی طرح سے بہت زیادہ ضروری تو آپ کے ناخن صافت اپنی کے لیے دوسرے ہاتھ کو بھی بلکل اسی طرح خاص طور پر آپ کی یہ والی جگہ جو موٹھے کی طرف کی ہوتی ہے یہ اس کی صفائی اکثر تو ہاتھ دوتے وقت نہیں کرتے تو آپ کو جو چھٹا سٹیپ ہے آپ کے ہاتھوں کے لیے یہ سٹیپ فولو کرنا چاہیے پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے بھی اور اس کے بعد آخر نکل آئی ہیں اور پھر آپ اپنے ہاتھ آسانی سے دھولیں آسانی سے لیے دوبارہ ایک دفعہ بتائی اتنی ہو آپ سابون سے ہاتھ دھوئیے دو تین چار پاٹ چھے سات اور پھر اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھولیجئے کرونا وارس ہمارے اندر داخل ہوتا ہے جس کے چار حصے ہیں ایک آپ کے آنکھوں کی پورک ناک مو اور ہاتھ اسی لیے آپ کے یہ چار جگہیں جس کو ہم پورٹلز آف انٹری کہتے ہیں کسی بھی وائرس کی یہ بہت ضروری ہے کہ ساف رہ سکے اسی لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ نہ صرف اچھی ترہ سے دھولے ہونے چاہیے سابون سے دھولے ہونے چاہیے سابون سے دھولے ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ یہ کہ یہ وائرس ایک جلدی اسکے پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ جلدی صرف اس وقت آسانی سے زائے ہو جاتی ہے جب آپ کے آر جو سوٹ ناکھی سابون اسکے پر ٹچ ہوتا ہے جیسے ہی سابون Kelly اسکے پر ٹچ ہوتا ہے یہ زائے ہو جاتے ہیں اگر یہ ہاتھ اور مور فریکونٹلی سابون یا کسی بھی ہائنڈ ورش شوپ سے دھوئیں گے تو وائرس کے انٹری کا خطرہ کم سے کم لہا ہوگا کرونا وائرس ہمارے انسان سے انسان میں ڈروپلٹ ٹرانسوشن کے طرح ٹرانسفر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے موں سے نکلنے والے بخارات جب آپ خانستے ہیں یا چھینکتے ہیں تو آپ کے موں سے نکلنے والے جو بخارات ہیں ان بخارات کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے اب جیسے کہ سچویشن آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں تو پریشانی اس بات کی ہے کہ کیا ہسپتال میں کیا اتنے آئیسولیشن یونٹ ہیں کہ سب کو وہاں داخل کرا دیا جائے تو ضروری چیز یہ ہے کہ آپ بہ آسانی گھر میں بھی لوگوں کے لیے آئیسولیشن یونٹ بنایا جا سکتا ہے جس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ جس کمرے میں بھی کسی مریض کو اگر وہ پوزیٹیو آ جاتا ہے کرونا وائرس سے تو اس کے دہنے کا اور آرام کرنے کا جو سیٹ اپ ہے کمرے کا اس طرح سے پیہ کریں کہ وہ آپ کو اس پورے چودہ سے بیس دن کے درمیان کو یہ ٹائم ہے وہ آرام سے گزارا جا سکے جیسا کہ جیسے جو کمرہ آپ استعمال کر رہے ہیں اسی مریض کے لیے تو اس کمرے کے دروازے کے دروازے کی اینٹری پر سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ڈسپین اور ایک سینٹائزر موجود ہو ٹاکہ جو بھی اس سے کمرے میں اندر آئے مریض کی تیمارداری کے لیے اس سے پہلے وہ بچا جا سکے اس کے لیے اگر کوئی تھانے پینے کی چیزیں لے کر آرہے تو وہ برتن بسپوزبل ہو تو بہت ہی مناسب ہو کیونکہ وہ برتن دوبارہ کسی اور کے استعمال میں نہیں آنے چاہیے تیسرا جب جو پیشنٹ کا بستر ہے وہ اس کمرے میں بلکل آخری حصے میں لگایا جائے جہاں کوئی کھڑکی موجود ہو اور اس کھڑکی کے پر ایک اگزاوسٹ مین کا ہونا لازمی ہے تاکہ جو اس کے موں سے نکلنے والے بخارات ہیں وہ اگزاوسٹ کے فروح کھڑکی سے بہا چل دے جائیں اور باقی لوگوں کو کم سے کم مقصان پہنچایا جا سکے ہیں اس پیشنٹ کے قریب ہی ایک اور سینٹائزر یا ڈس بل ضرور مہدود ہو تاکہ اس کے موں سے نکلنے والے بخارات ہیں جو ٹیشو ٹیپر کے تھوڑے چیزیں لے رہے ہیں وہ اس کے اندر ہی رکھیں اور وہاں اس کے اوپر تھیلی پہنا کے رکھی جائے زب ٹائل لاک سے اس کو لاک کر دی جائے اس کے اوپر اڈکٹر ضرور ڈال دیا جائے تاکہ وہ مزید سپریڈ نہ ہو سکے